نمسکار دوستوں میرا نام ہے جمشید کمر صدیقی اور میں حاضر ہوں لے کر سٹوریز آف دی ورلڈ کا یہ خاص اپیسوڈ اس اپیسوڈ میں آج جس کلکار کی جس لیکھک کی بات ہم کر رہے ہیں ان کا نام ہے ایتالو کالوینو اٹلی کے اس رائٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کہانیاں تھیں وہ شہری زندگی کی جو کڑواہٹ تھی اس کے پیچھے کا جو اندھیرہ تھا اس کو انہوں نے اپنے کہانیوں کے ذریعے بہت ہی خوبصورت طریقے سے درشایا ہے پندرہ اکٹوبر انہوں سو تئیس کو کیوبا میں ان کی پیدائش ہوئی انہوں نے اپنیاس لکھے کہانیاں لکھی نبند لکھی اور یہ پترگارتہ میں بھی سکریت ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں نوبیل پرائز کے لیے بہت ہی مضبوط دعوے دار تھے تو آئیے سنتے ہیں اطالو کالوینو کی لکھی کہانی جسے ہندی میں اب تک میں پہچا رہا ہوں اور اس کا نام ہے بگاوت کی وجہ ایک قضبہ تھا جہاں ساری چیزوں کی منائی تھی اب چونکہ صرف گلی ڈنڈا کا کھیل ہی کلوتی سی چیز تھی جس کی منائی نہیں تھی تو سارے لوگ قضبے کے پیچھے کے گھاس کے میدان پر جھٹتے اور گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے اپنا دن بتاتے اور کیونکہ چیزوں کو پرتیبند کرنے والے قانون نہ تو کسی کے پاس شکایت کرنے کی کوئی وجہ تھی اور نہ ہی ان قانون کا عادی ہونے میں کسی کو کوئی مشکل آئی سالوں بیٹھ گئے ایک دن حکمرانوں کو سمجھ میں آیا کہ ہر چیز کی منائی کا کوئی تک نہیں ہے تو انہوں نے سارے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے اپنے ہر کارے دوڑائے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ہر کارے ان جگہوں پر گئے جہاں جھٹنے کی لوگ آدی تھے سنو سنو انہوں نے اعلان کیا اب کسی چیز کی منائی نہیں ہے جنتہ گلی ڈنڈا کھیلتی رہی ارے سمجھ میں آیا ہر کاروں نے زور دیکر کہا تم جو چاہو وہ کرنے کیلئے آزاد ہو اچھی بات ہے لوگ انہیں جواب دیا ہم گلی ڈنڈا کھیلتو رہے ہیں ہر کاروں نے جلدی جلدی ان تمام انوکھے اور فائدی مندھندوں کے بارے میں انہیں یاد دلایا جن میں کبھی وہ سب مسروف ہوا کرتے تھے اور اب وہ ایک بار پھر سے انہیں کر سکتے تھے مگر لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ بینہ دم لیے پرہار در پرہار گلی ڈنڈا کھیلنے میں لگے رہے اپنی کوششوں کو زائیہ ہوتے دیکھ ہر کارے یہ بات حکمرانوں کو بتانے کیلئے گئے حکمرانوں نے کہا سیدھا سا اپائے ہے گلی ڈنڈے کے کھیل کی ہی منائی کر دیتے ہیں یہی وہ بات تھی جس پر لوگوں نے بگاوت کر دی اور حکمرانوں کو مار ڈالا اور بینہ وقت برباد کیے وہ پھر سے گلی ڈنڈے کا کھیل کھیلنے لگے تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اگلی ہفتے لے کر لوٹوں گا پھر سے کسی مشہور لکھک کی ایک مشہور کہانی آپ تک ہندی میں ہمارے اس خاص شو میں جس کا نام ہے سٹوریز آف دی ورلڈ جمشید کمار صدیقی